ہلو مائی یوٹیو فیملی آج کی اس پیڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی نو عادتوں کی جن کی وجہ سے آپ جانے یا انجانے میں اپنی کڈنی کو خراب کر رہے ہیں یہ عادتیں ہماری کڈنی کے لیے اتنی ہی زیادہ ہامفل ہوتی ہیں جتنا کہ شگر کے پیشنٹ یعنی کہ ڈابیٹک پیشنٹ کے لیے پیٹ بھر کے میٹھا کھا لینا اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 10% اڈرٹ پاپولیشن یعنی کہ نوجوان لوگ کڈنی پرابلم یعنی کہ کڈنی دزیز کے شکار ہیں اور یہ نمبر ہر سال لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آج کی اس پیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایسی نو حیبٹس کے بارے میں کہ جو جانے یا انجانے میں آپ کی کڈنی کو اندر ہی اندر سے نقصان پہنچا رہی ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بڑھاپ پہ تک آپ اپنی کڈنی کو ہیلڈی رکھ سکیں اور اس طرح کی پرابلم سے بچ سکیں سب سے پہلی جو چیز آپ کی کڈنی کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے ہائی سارٹ انٹیک یعنی کہ نمک زیادہ کھانا اگر آپ اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ ایسی بری عادت ہے جس کا آپ کی کڈنی کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے گھروں میں پانے ساف کرنے کے لیے آرو فیلٹر لگا ہوتا ہے اس کو اگر ہم بینہ رکے چلاتے رہیں چلاتے رہیں تو کیا ہوگا تو وہ کچھ ہی دن کے اندر خراب ہو جائے گا اور اسی وجہ سے مطلب زیادہ سارٹ انٹیک کی وجہ سے آپ کی کڈنی کے اوپر بھی اسی طرح ورک لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی کڈنی ایکسٹر ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور جب یہ کڈنی آپ کا اوپر ٹائم کرتی ہے یعنی کہ ایکسٹر ہارڈ ورک کرنے لگتی ہے تو اس کے کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپ کی جو کڈنیز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں ریسنٹ ریسرچ کے مطابق ہائی سارٹ انٹیک سے کڈنی ڈیزیز کا جو رسک ہوتا ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس لیے اب آپ اگر اپنے کھانے میں ایکسٹر نمک ڈالنا چاہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے ضرور سوچے گا کہ کیا یہ جو چھوٹا سا کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آپ کی کڈنی کو کسی بڑی مشکل میں تو نہیں ڈالے گا دوسری بری عادت ہے پانی کم پینے کی عادت بہت زیادہ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیاس لگنے کے باوجود بھی پانی کم پیتے ہیں آپ کی کڈنی آپ کی لائف کی سوپر ہیروز ہیں لیکن اگر ان سوپر ہیروز کو اپنی ضرورت کے مطابق پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ کڈنیز جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی کڈنیز کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خون کو فیلٹر کرنا اور اسی کے لیے ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کو چارج کرنے کے ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی کڈنی کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی لیے آپ کو پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور کڈنی کو اگنور نہیں کرنا تیسری جو عادت ہے وہ خطرناک عادت ہے یعنی کہ پین کلرز لینا بہت سے لوگ بات بات پر پین کلرز لیتے رہتے ہیں اور جو پین کلرز ہیں وہ ایزا بادام جس طرح بادام کھاتے ہیں اس طرح وہ کھاتے رہتے ہیں اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جو کہ پین کلرز کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں تو جان لے کہ یہ بات آپ کی کڈنی کو بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک سٹڈی کے مطابق زیادہ پین کلرز لینے سے آپ کی کڈنی کے جو ٹیشوز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی کار کے انجن میں مٹھی بھر کے ریٹ ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کار کا جو انجن ہے وہ خراب ہو جائے گا اسی لئے نیکس ٹائم آپ بینہ پریسکرپشن کے پین کلرز لے کے اپنی کڈنی کو رسک میں مٹ ڈالیے گا کیونکہ بینہ پریسکرپشن کے بار بار پین کلر لینے سے آپ کی کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے جو فورت نمبر پر بری عادت ہے وہ ہے ایکسسٹیف شوگر کنزپشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی زیادہ نمک کھانے کی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نمک کھانے سے ہی آپ کی کڈنی کو نقصان پہن سکتا ہے تو یہاں پر آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ زیادہ میٹھا کھانے سے بھی آپ کی کڈنی کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ خراب ہو سکتی ہیں زیادہ شوگر سے آپ کو جو چانسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کے بلڈ میں شوگر کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہو جائے گا جو کہ ایک لیڈنگ کاؤز ہے کڈنی ڈیزیز کی پیدا ہونے کی تو اس لیے جب بھی آپ زیادہ شوگر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری کڈنی کو اس شوگر کو بلڈ میں سے کلٹر کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور آئیسا ہستا ہماری کڈنی کا کام کرنے کے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس طرح سے کڈنی جو ہے وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ بڑھاپے تک صحیح طرح سے آپ کو ساتھ دیں اور صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں تو آپ شوگر جو ہے وہ ہمیشہ کم کھائیں نیکسٹ جو ہماری کڈنی کے لیے بری عادت ہے وہ ہے سموکنگ کی یہ سموکنگ کی عادت کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہے اور یہ عادت آپ کی کڈنی کو خراب بھی کر سکتی ہے ایک ریسرچ کے حساب سے سموکرز کی جو کڈنیز ہیں ان میں بلڈ فلو ہوتا ہے وہ نارمل لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور فیلٹریشن پروسس بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کڈنیز صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد الکوہل پینے کی عادت ہے الکوہل سے بھی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اس وقت اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت کم پیتے ہیں اتنا تو چلتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کے چکر میں کتنی زیادہ الکوہل جو ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں ایکسسیف الکوہل کنزپشن کرنے سے آپ کی کڈنی کے اوپر ڈائریکٹ برڈن آتا ہے کیونکہ کڈنی کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا فلوئیڈ اور ایکسٹرا ٹاکسنز کو باہر نکالنے کی جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ورکلوڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی کڈنی جو ہے وہ ڈائمیج ہو سکتی ہے اسی لئے اگر آپ اپنی کڈنی کے ساتھ لانگ ٹنگ فرینڈشپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کی کڈنی کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے اور وہ خراب ہو سکتی ہیں کڈنی کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو گھنٹو گھنٹو جم جا کے ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف تھوڑا سا ووک کرنے سے اور تھوڑی سی سٹریچنگ کرنے سے بھی یہ کام چل سکتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بوڈی میں کوئی نہ کوئی موومنٹ ہوتی ہی رہے اور کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہوتے رہنا ضروری ہے نیکسٹ بری عادت جو ہے وہ ہے ایکسسیف کیفین کیفین کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی کڈنی کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے کیفین زیادہ تر چائے کے اندر پائے جاتا ہے کافی کے اندر پائے جاتا ہے اگر آپ چائے کافی زیادہ پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کڈنی کے لیے صحیح نہیں ہے کیفین کے زیادہ استعمال سے لانگ ٹم کیڈنی ڈیزیز کا رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تھوڑی بہت چائے اگر آپ پیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یعنی کہ دن میں ایک دو کپ پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس سے زیادہ چائے پیتے ہیں تو اس سے کڈنی کو نقصان ہوگا اس کے بعد ہے اگنورنگ کرونک کنڈیشنز بہت سی ایسی کرونک کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اگر صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پر ٹریٹ نہ کی جائیں یعنی کہ منیج نہ کی جائیں تو یہ کڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں کرونک کنڈیشن جیسا کہ ڈائیبیٹیز ہو گئی اور ہائپر ٹینشن ہو گئی تو یہ دو ایسی کومن جو ہیں وہ کنڈیشنز ہیں کہ جو کہ کڈنی کو خراب کر سکتی ہیں اگر آپ ان کنڈیشنز کو ٹائم رہتے ہی ٹھیک نہیں کر پاتے یا ان کی میڈیشن نہیں لیتے یا ان کو ٹریٹ نہیں کر پاتے تو کڈنی آپ کی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ بھر بھر کے میڈیشن کھائیں یہ آپ کے لائف سٹائل سے ڈائیٹ سے ٹائمی چیک اپ سے بھی ان چیزوں پر آپ منیج کر سکتے ہیں اور اپنی کڈنی کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ سب وہ ہیبیٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی کڈنی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے اپنی کڈنی کو سیف رکھنے کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ ان بری عادتوں کو چینج کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کویسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تھنکس فور ووچنگ